قومی آواز کے ناظرین خوش آمدین بڑی مختصر اور تباہ کن خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اب نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے دوستو ایک طرف عمران خان کی رہائی کا حکم جاری ہوا تو وہیں دوسری طرف شریف برادران پر بجلیاں گرا دی گئی ہیں اب نیب کیسز میں نہ صرف نواز شریف واپس نہیں آسکیں گے اور اگر اب چھوٹے میاں بھی واپس آئے تو انہیں بھی جیل کی ہوا کھانا پڑے گی جی ہاں دوستو اس خبر کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن پہلے خان کی رہائی اور جج کا زبردست فیصلہ بھی سن لیں دوستو جج نے نہ صرف خان کے حق میں فیصلہ سنایا بلکہ انہیں صادق اور امین بھی ڈیکلیئر کر دیا اور یوں خان کی ناہلی خود با خود ختم ہو گئی جج اتر منولا نے کیا کہا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو در حقیقت توشا خانہ کیس کی سماع سپریم کورٹ میں بھی لگی ہوئی تھی امران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ میں یہ سماعات ہوئی جہاں وفاقی حکومت نے توشا خانہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے احکامات کے خلاف دائر اپیل واپس لے لی ہے سپریم کورٹ میں توشا خانہ تحائف کی نلامی سے متعلق کیس کی سماعات پر ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ توشا خانہ نئے رولز کی روشنی میں اپیل واپس لینا چاہتے ہیں توشا خانہ تحائف پر نیا قانون توسیق کے لیے صدرے پاکستان کے پاس ہے جس پر عدالت میں جسٹس اتر منولا نے کہا کہ رولز پر نہ جائیں توشا خانہ پر پہلے کی بہت شرمندگی ہو چکی ہے جسٹس اتر منولا نے کہا کہ رولز کی بات کریں گے تو سوال اٹھیں گے کس قانون کے تحت قوائد بنائے گئے ہیں قوائد کی بات رہنے دیں اپیل واپس لے رہی ہیں تو ایسے ہی لے لیں جسٹس اتر منولا نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے سب سے زیادہ بولی دینے والا ہی توفہ خریدنے کا حق دار ہو سکتا ہے اور عمران خان نے ایسا ہی کیا تھا اور عمران خان نے بلکل درست طریقے سے ہی توشا خانہ تحائف کی نیلامی کی اور اس کے ثبوت مجود ہیں جبکہ ماضی میں حکمران ایسا کچھ نہیں کرتے تھے اس لیے اٹارنی جنرل صاحب یہ آپ نے اچھا فیصلہ کیا جو خود با خود ہی آپ درخواست واپس لے رہی ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید بہت بڑے بڑے مگرمچ اس کیس میں رگڑے جاتے دوسرے دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی درخواست منظور کر لی ہے عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ذرائع کے مطابق عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو ایک لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے داخل کرانے کا حکم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے مقتصر فیصلہ سنایا اور کہا کہ حکم نامہ تحریر ہو رہا ہے عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ تحریری فیصلے میں سزا موطلی کی وجوہات بتائی جائیں گی اس سے قبل توشا خانہ کیس میں سزا موطلی کی درخواست پر فیصلے سے قبل اہم پیش رفت ہوئی تھی چیئرمن پی ٹی آئی نے کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست بھی دائر کر دی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے جس میں ایف آئی اے نیب اور پولیس کو گرفتاری سے روکنے کی صدا کی گئی ہے توسو خان ایک بار پھر جیت گیا اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی ہے ابھی تک تو خان کی دوبارہ گرفتاری سے متعلق کوئی خبر ہمارے پاس نہیں لیکن این ممکن ہے خان کو دوبارہ اٹک جیل کے باہر سے یا تو ایف آئی اے والے سائفر کیس میں یا پھر ثانیہ نو مئی کے سلسلے میں گرفتار نہ کر لیں بہرحال تازہ ترین صورتحال کے مطابق امران خان کے پروٹوکال کی گاڑیاں اٹک جیل کے باہر پہن چکی ہیں توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی کی درخواست پر فیصلے سے قبل اہم پیشرفت بھی دیکھنے میں آئی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی جانب سے کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے درخواست میں اس ادا کی گئی ہے کہ فی اے نیم اور پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے دوستو تازہ ترین خبر کے مطابق فی اے نے سائفر کیس میں امران خان کی گرفتاری کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے فی اے سابق وزیر آزم امران خان کو خان کی گرفتاری کے لیے تیاری مکمل کر لی ہے سابق وزیر آزم کی گرفتاری کے لیے چھے رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہے لیکن واضح رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی خان کو نیب ایف آئی اے پولیس کی طرف سے گرفتاری سے روکنے کے لیے درخواست جمع کروا دی گئی ہے دوسری طرف چیف جسرس امر اطا بندیال نے نیب ترامیم کیس کی سماعت پر نون لیک پر کی بجنیاں گرا دی ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن کی درخواست پر سماعت شروع ہو چکی ہے چیف جسٹس امر اطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بنچ سماعت کر رہا ہے جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بنچ کا حصہ ہیں چیف جسٹس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق پچھلے عدالتی حکم نامے بھی پڑے چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جو جلدی میں نیب ترامیم کی گئی ہیں ان کا بغور جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کیا یہ وقتی فائدے کے لیے سب کچھ کیا گیا اب جو قوانین تبدیل کیے گئے ہیں ان کا مجودہ حکومت کا موقف کیا ہے وہ بھی دیکھیں گے لیکن ایسے جلد بازی میں بنائے گئے قوانین کو دیکھنا پڑے گا کہ اس سے کس کس کو فائدہ ہوا ہے دوستو یہ بہت بڑی ڈویلپمنٹ ہے اگر نیب ترامیم میں کیا گیا رد و بدل واپس ہو گیا تو یقین کریں تو نواز شریف کیا شباز شریف کی بھی وطن واپسی ممکن نہ رہے گی اور مجودہ نگران حکومت کے پاس ایسا کوئی منڈیٹ نہیں کہ وہ نیب ترامیم کو تبدیل کر سکے یہ فیصلہ صرف اب سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے اور وہ فیصلہ اب ہونے چاہ رہا ہے دوستو ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے